یہ آندولن کی شکل پکڑ رہا ہے یہ چھاتروں کی پریشانی ہے چھاتر کو اس کا سمادھان نکالنا ہوگا اگر سرکار پر انگلی اٹھتی رہے گی چاہے بی ایس ایس سی ہو چاہے سی ایس بی سی ہو نمسکار آداب سسریعہ کا لائیو نیشن سیون میں آپ کا سواگت ہے میں شاداب ملک بیہار میں چھاتروں کی پریشانی دیکھا جائے تو ہر دن بڑھ رہی ہے چھاتر ہر ایک دن پریشان ہے ہر ایک دن نیا آندولن سامنے آتا ہے نیا سوال سامنے آتے ہیں مگر نہ سرکار سنتی ہے نہ آیوک سنتا ہے اور نہ ہی وہ کالج سنتا ہے نہ کس کالج اور اس یونیورسٹی کے وائس چانسلر سنتے ہیں رویش کمار جو کہ ایک جانے مانے پترکار ہیں اور دیش میں ان کی اپنی ایک الگ پہچان ہے حال کے دنوں میں وہ بیہار سٹاف سیلیکشن کمیشن یعنی بی ایس ایس سی کے ان ابھیارتیوں کے لیے ایک پوسٹ کیا تھا جس میں انہوں نے صاف طور سے ان ابھیارتیوں کی بات کی تھی سرکار پر کہا جائے تو نشانہ سادہ تھا اور ایک بار پھر رویش کمار بیہار کے چھاتروں کے لیے سامنے آئے ہیں رویش کمار نے ایک بار پھر آواز لگائی ہے اور انہوں نے ایک پوسٹ میں بیہار کے بھاگل پور کے جواہا لال نہرو میڈیکل کالج کے ابھیارتیوں جواہا لال نہرو میڈیکل کالج کے چھاتروں کے لیے انہوں نے ایک پوسٹ کیا ہے اور اس میں کیا کچھ انہوں نے لکھا ہے ہم آپ کو پڑھ کر سناتے ہیں بھاگل پور کے جے ایل این ایم سی میں چالیس پرتیشت چھاتر کیسے فیل ہو گئے یہ ایک سوال ہے جو رویش کمار نے کیا ہے مہندی پردیش کی یوہوں سے اپیل کی ہے کہ وہ پڑھائی پریقشا اور نوکری کی بات نہ کریں پتہ کریں کہ ان کے اپنی جاتی کے کس مہاپروش کو بھلا دیا گیا ہے یا کسی کو بھی مہاپروش بنا کر حلہ کریں کہ انہیں بھلا دیا گیا ہے پھر انہیں یاد کرنے کے نام پر دکان کھولیں مورتی اسمارک اور گیٹ کے نرمان کی راجنیتی کے لیے گروہ بنائیں چندہ جمع کریں سماج میں ویواد اور تنو پیدا کریں اس سے ان کی زندگی کی کئی سال آرام سے کٹ جائیں گے اس کے بعد بھی ہندی پردیش کی یوہوں مجھے پڑھائی پریقشا اور نوکری کی بات لے کر میسج کرتے رہتے ہیں جن یوہوں کو کسی کی جائنتی پنتیتی کا ڈیٹ یاد کرنا چاہیے تھا ان یوہوں کو یہ سب کرتے دیکھتا ہوں تو من میں خیال آتا ہے کہ یہ میری طرح اتنی محنت کیوں کر رہے ہیں اب بھارتی نے ہر جاتی میں دو چار مہاپروش دیا ہیں ویر دیا ہیں دارک دیا ہیں دیر کس بات کی ہے جو یاد کیے جا رہے ہیں انہیں بھی نئے سیرے سے یاد کرنے کا اندولن چلایا جا سکتا ہے اگر آپ کو کوئی یوہ خالی بیٹھا دیکھتا ہے تو اسے کسی مہاپروش کی یاد دلائیں اور کہیں کہ یاد کرو ساتھ میں ایک کاپی بھی رکھیں جس میں روز کوئی سامان کا نام لکھیں جسے دہیج میں مانگا جا سکے منع کرنے پر بھی کریں گے تو یہی سب تو کیوں نہ آئیڈیا ہی دے دوں یہ رویش کمان نے لکھا اور آگے وہ لکھتے ہیں خیر بھاگرپور کے میڈیکل کالیج کے چھاتروں کی یاد دردشہ دیکھ کر دکھی ہوں چالیس پرتیشت چھاتروں کو فیل کر دیا گیا ہے سنسطان کو چھاتروں کی بات سننی چاہیے یہ پتر پڑھ کر لگا کہ چھاتر ہونا اسمبو ہو گیا ہے یہ کون سی یونیورسٹی ہے جو کہتی ہے کہ دوبارہ کاپی چیک کرنے کا نیم نہیں ہے کیا وائس چانسلر صاحب کو اپنے چھاتروں کو پڑھ دیکھ آنند آتا ہے انہیں کوئی سمدھان نکالنا چاہیے کیا ہی کہا جائے میں دوہزار انیس بیچ کا چھاتر ہوں جے الین ایم سی بھاگرپور بیہار سے ایم بی بی ایس کر رہا ہوں جو آرے بھٹ نولیج یونیورسٹی سے سمبندت ہے ہماری پہلی ویوسائی پڑک شاہ مارچ دوہزار اکیس میں ہوئی تھی جو کافی اچھی رہی پانچ مہینے کے بعد پہینام گھوشت کیے گئے جس میں چالیس پرتیشت چھاتر انتین ہوئے جو کی بالکل انشچت تھا ایسی بہت ساری باتیں انہوں نے لکھی انہوں نے بیہار میں جو میڈیکل کالیج کا اگزائم ہوا ہے اس میں قریب چالیس پرتیشت چھاتروں کو فیل کر دیا گیا ہے اور ہر دن ابھی وہ چھاتر لگاتار ایک طرح سے کہا جائے تو آوازیں اٹھا رہے ہیں آپ کو یہ بھی بتا دیں کسی کو لے کر اسپتال میں وہ ہرتال بھی ایک طرح سے کر رہے ہیں وہ اوپیڈی کو بند کرا رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں جو یہ آندولن کی شکل اختیار کر رہا ہے یہ آندولن کی شکل پکڑ رہا ہے یہ چھاتروں کی پریشانی ہے اور اس پریشانی کو سرکار کو سننا ہوگا سرکار کو اس کا سمادھان نکالنا ہوگا اگر سرکار اس کا سمادھان نہیں نکالتی ہے تو ایسے ہی آواز اٹھتی رہیں گی اور سرکار پر انگلی اٹھتی رہے گی رویش کمار کا یہ پوسٹ جو تھا وہ اپنے جگہ پر چھاتروں کے آندولن کی بات انہوں نے سامنے رکھنے کی کوشش کی اور یہی سچائی ہے بیہار کی چاہے بی ایسے سی ہو چاہے سی ایس بی سی ہو چاہے بی پی ایس سی ہی کیوں نہ ہو دروگہ بی پی ایس سی کیوں نہ ہو چاہے پھر کوئی بھی بیہار میں پریشہ لینے والا آئیوگ ہو سی ٹی مینیجر کی پریشہ کا ریزلٹ آ گیا مگر چھ مہینے سے جوائننگ نہیں ہوئی سپاہی بحالی کے لیے ریٹن ٹیسٹ لے لیا گیا مگر ریزلٹ ابھی تک جاری نہیں ہوا بیہار سٹاف سیلیکشن کمیشن نے دوہدہ چودہ میں ویکنسی نکالی ابھی تک اس پر کام نہیں ہو رہا مطلب وہ ابھی تک اس کا ریزلٹ باقی ہے ابھی کانسلی ہونی باقی ہے ایسے کئی سوال آئیوگ مکھ سے پوچھ رہا ہے بیہار کا چھاتر مگر نہ آئیوگ جواب دے رہی ہے نہ سرکار دھیان دے رہی ہے نہ مکھ منتر نتیش کمار اس پر دیکھا جائے تو غور کر رہے ہیں اس طرح کی خبروں کے لیے بنے رہی ہے ہمارے ساتھ دیکھتے رہی ہے ہمارا ویڈیو اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آتا ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اگر آپ فیس بک کے ذریعے دیکھ رہے ہیں ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں